قربانی ایام قربانی قربانی تک پہنچتا ہے اور اس کی وہ ضرورت اور حاجت اصلیہ وغیرہ سے زائد ہے اس پر کوئی کرزہ بھی نہیں ہے یا اگر ہے تو کرزہ دا کرنے کے بعد بھی نساب کے برابر مال بچتا ہے تو اس صورت میں اس پر قربانی واجب ہوگی یعنی مالی کے نساب ہونا ضروری ہے اب وہ چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو کماتے ہو یا نہ کماتے ہو خواتین یہ جو عذر بیان کرتے ہیں کماتے نہیں ہیں تو کمانے والے پر قربانی واجب ہو ایسا نہیں ہے یعنی کمانا کوئی ایسا شرط نہیں ہے قربانی کے واجب ہونے کے لئے بہت سارے ایسے افراد ہیں جو سال ہر سال سے کما رہے ہیں لیکن ان کے پاس بچتا ہی نہیں ہے وہ جتنا کماتے ہیں سب خرط ہو جاتا ہے اور یوں سمجھیں کہ اگر کسی دن نہ کمائے تو تنگ دستی ان کو آ جاتی ہے تو ایسے لوگوں کے پاس کوئی نساب بھی نہیں ہوتا کما رہے ہیں تو ان سے قربانی واجب نہیں ہوگی جانور خریدنا یا حصہ ڈالنا یہ سارے معاملات تیہ کرنا یہ عورتیں اس کا خود بھی احتمام کر سکتی ہیں اگر جہاں مرد حضرات ایویلیبل ہوں جیسے ان کے اپنے محارم موجود ہیں شوہر ہے یا نہیں ہیں شادی شدہ تو بھائی ہیں والد صاحب ہیں یا ایجیڈ ہیں عمر رسیدہ ہیں اور بیٹیں موجود ہیں تو مردوں کے ذریعے اجتماعی قربانی میں جیسے حصہ ڈالوانا یا کوئی بڑا جانوہ لانا ہے یا بکرا بکری دنبا بھیڑ اس کو لانا ہے تو یہ معاملات مرد بہتر انداز میں کر سکتے ہیں تو جب مرد حضرات موجود ہیں تو خواتین کو اس معاملے میں آگے نہیں بڑھنا چاہیے اور خواتین جس قدر گھر میں رہیں اور اپنے وقت عبادت اور نیک کاموں میں گزاریں اتنا ہی اچھا ہے